دوستو یہ انیس سو اسی کی بات ہے امریکہ کی شہر نیو یوک میں ایک کپل رہتا تھا مرد کا نام جیری ایلٹر اور بیوی کا نام ریٹا ایلٹر تھا پیشے کے اعتبار سے یہ دونوں ٹیچر تھے بہت ہی تھوڑے عرصے میں یہ دونوں میان بیوی انتہائی امیر ہو گئے امیر ہونے کے بعد یہ باہر کے ملکوں میں سیرو تفریخ کے لیے جاتے تھے دراصل یہ دونوں میان بیوی مہنگی چیزیں چُرائے کرتے تھے اور ان مہنگی چیزوں کو باہر کے ممالک بیچا کرتے تھے یہ انیس سو پچاسی کی بات ہے ان دونوں نے ایریزونو میوزیم سے ویمن آکھر پینٹنگ کو چُرائیا یہ پینٹنگ انتہائی مہنگی تھی میوزیم میں کیمرے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ چوری کس نے کی تھی اس جوڑے نے اس پینٹنگ کو بیچنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھوڑے عرصے بعد یہ دونوں میان بیوی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر نیو میکسی کو آ گئے اور وہیں پر رہائش اختیار کر لی وقت گزرتا گیا جب ان دونوں کے بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا اور کہیں باہر چلے گئے مگر ان میان بیوی کے پاس بہت سا قیمتی سامان تھا جو انہوں نے چُرائیا ہوا تھا اس سامان میں وہ پینٹنگ بھی شامل تھی اس پینٹنگ کو ان دونوں نے اپنے بیڈ روم میں آویزہ کر رکھا تھا دوہزار گیارہ میں جیری نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام دکپ اینڈل لپ تھا اس نے جتنی بھی چوریاں کی تھیں اس کتاب میں اس نے ان سب چوریوں کے بارے میں لکھا مگر اس کتاب پر کسی نے خاص دھیان نہیں دیا اس سے ایک سال بعد دوہزار بارہ میں اس کی بیوی ریٹا کی موت ہو گئی اور اس کے پانچ سال بعد دوہزار سترہ میں جیری کی بھی موت ہو گئی لیکن مرنے سے بہت پہلے جیری نے اپنے ساری دالت اپنے بھتیجے رون روزمن کے نام کر دی تھی وہ اس لیے کہ اس کے بچے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے اور ان کے بھتیجے نے ہی ان کو سنبھالا تھا اور ان کی خدمت کی تھی جیری کی موت کے بعد اس کے بھتیجے نے وہ گھر بیچ دی آکیوں کے اسے وہ گھر اتنا خاص پسند نہیں تھا اور اس کے گھر جو چوری کا سامان ان دونوں میاں بیوی نے چورا کر رکھا تھا ان کے بھتیجے نے آہستہ آہستہ اسے بھی بیچنا شروع کر دیا تھا ایک دن رون کے ہاتھ وہ پینٹنگ بھی لگ گئی وہ اس پینٹنگ کو لے کر ایک انٹیک شاپ پر گیا اس شاپ کے مالک کا نام ڈیویڈ تھا اور وہ اس پینٹنگ کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا مگر رون نے صرف دو سو ڈالر میں اس پینٹنگ کو ڈیویڈ کے آگے بیچ دیا ڈیویڈ نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے کہا کہ آج سے بتیس سال پہلے یہ پینٹنگ ایک میوزیم سے چوری ہو گئی تھی اس پینٹنگ کو مشہور مصور ویلیم ڈے نے بنایا تھا اس پینٹنگ کی قیمت ایک سو ساٹھ ملین ڈالر تھی پولیس نے رون کو بلایا اور تحقیق کی تو اس نے جیری اور ریٹا کا نام لیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کو بھی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا اور انہوں نے اس تصویر کو اپنے بیڈروم میں لگا رکھا تھا دوستو اس آدمی کا نام لڈویل ہے یہ یورپ کے ایک ملک جیک ریپبلک میں رہتا تھا یہ آدمی انتہائی امیر تھا مگر غیر شادی شدہ یہ اپنے بہت بڑے گھر میں اکیلا رہتا تھا یہ آدمی ایک عجیب و غریب حالت سے گزر رہا تھا اس کنڈیشن میں آدمی کو آگ اور راکھ سے بے حد محبت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا یہ آدمی اپنے گھر کے سامان کو جلا دیتا اور جو راکھ بنتی اسے اپنے جسن پر لگا لیتا تھا اس آدمی نے اپنے بینک سے سارے روپے نکلوا کر ان کو بھی جلا دیا اس شخص نے اس در سے نہانا بھی ترک کر دیا تھا کہ اس کے جسن پر لگی راکھ کی خوشبو ختم نہ ہو جائے راکھ لگانے کی وجہ سے اس کا سارا جسن کالا ہو چکا تھا یہ انسان دولت سے محروم ہو چکا تھا اس کا گھر بھی ایک راکھ والے کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا لیکن ایک دور میں یہ گھر ایک خوبصورت محل تھا اور اس کے پاس بہت سا پیسہ بھی ہوا کرتا تھا یہ بہت زیادہ سگرٹ پیتا تھا کیونکہ سگرٹ جلتی تھی اور اسے جلتی ہوئی چیز بہت پسند تھی جب اس کے پاس مالو ذر ختم ہو گیا تب گورنمنٹ اسے خرچے کے لیے پیسے دیا کرتی مگر وہ پیسے اسے نہیں ملتے تھے وہ پیسے ایک ہوتل والے کو اور ایک دکاندار کو دیا جاتے تھے تاکہ اس کی ضرورت کا سارا سامان مل سکے اور ہوتل سے کھانا کھا سکے اگر اس کو پیسہ دیا جاتا تو یہ جلا کر اس کی راکھ اپنے جسم پر لگا لیتا یہ آدمی 26 دسمبر 2016 کو 60 سال کی عمر میں اسی جلے ہوئے گھر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا یہ ٹریویس ویلٹن ہے یہ آدمی لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا تھا یہ لکڑیاں کاٹ کر انہیں شہر میں جا کر بیجتا تھا اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اس نے جو پولیس کو بتایا وہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا پانچ نمبر 1975 کو والٹن اپنے چھ ساتھیوں کے حمرہ ایک جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا یہ لوگ امریکہ کے ایرازونہ جنگلات میں گئے تھے انہوں نے لکڑیاں کاٹ کر اپنا ٹرک بھرا جب وہ جنگل سے نکلنے لگے تو وہاں ان کو ایک گول آبجیکٹ نظر آیا وہ ایک یو ایفو تھا جو زمین کی طرف آ رہا تھا والٹن کا کہنا ہے کہ وہ یو ایفو ہمارے ٹرک سے 110 فیٹ دور اترا تھا میرے ہمرا جو ساتھی تھے وہ سب ہی ڈر گئے لیکن میں ٹرک سے اترا اور اس یو ایفو کی طرف بڑھنے لگا جب میں اس کے پاس گیا تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب راشنی نکلی وہ راشنی جیسے ہی میرے اوپر پڑی میں بے ہوش ہو گیا میرے ساتھی پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر آر ڈر گئے اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے والٹن نے مزید بتایا کہ اس سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے بہت سی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بیڈ پر پڑا تھا اور میرے سامنے تین لوگ موجود تھے ان کے قد چھوٹے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے اور بڑے بڑے سروں والے تھے اس کا کہنا تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا میں نے ان پر حملہ کیا اور وہاں سے بھاگنے لگا وہاں پر بہت سے گیٹ تھے میں نے ان سبھی دروازوں کو کھولا اور وہاں سے بھاگنے لگا سامنے ایک بہت بڑا دروازہ تھا جب میں اس دروازے کی طرف بڑھا تو اس دروازے سے ایک بڑے قد والا آدمی نکلا اس نے اپنے سر پر کوئی ہیلمٹ جیسی چیز پہن رکھی تھی اس آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور گیٹ سے اندر لے گیا انہوں نے نیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے ان سب کی شکل ایک جیسی لگ رہی تھی مگر دیکھنے میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں بھی لگ رہی تھی ان لوگوں نے میرے ناک پر ایک ماسک پہنا دیا اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب مجھے ہوش آیا میں دوبارہ اسی جنگل میں تھا اور میرے اوپر ویسی ہی روشنی نظر آ رہی تھی یو ایف او واپس جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے گھنٹے ڈیڑ گھنٹے میں واپس اسی جگہ پر لا کر مجھے رکھ دیا ہو مگر مجھے غائب ہوئے پانچ دن ہو گئے تھے ادھر والٹر کے وہ دوست جو جنگل سے بھاگے تھے وہ پولیس کے پاس گئے اور پولیس کو یو ایف او اور والٹر کے بارے میں سب کچھ بتایا پولیس نے ان لوگوں پر یقین نہ کیا اور ان چھے آدمیوں کو جیل میں بند کر دیا پولیس کو لگا کہ ہو سکتا ہے ان چھے لوگوں نے والٹر کو قتل کر کے یو ایف او کی جھوٹی کہانی سنا دی ہو بعد میں اس جنگل میں پولیس والٹر کو تلاش کرنے لگی والٹر پولیس کو جنگل میں مل گیا پولیس نے ان ساتھ لوگوں سے بہت تحقیق کی مگر ان سب کا ایک ہی جواب تھا جب یہ کہانی لوگوں کے سامنے آئی تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک منگھڑت بات ہے صرف میڈیا میں آنے کے لیے یہ لوگ ایسا ڈراما کر رہے ہیں والٹر آج بھی زندہ ہے اور اپنی اسی بات پر قائم ہے صرف والٹر ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایلینز نے ہمیں اغوا کیا اور ہمارے جسم پر ایکسپیرمنٹس بھی کیے اور ہمیں واپس اسی مقام پر لاکر چھوڑ دیا اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے منگھڑت کہانیاں بھی بنا لیتے ہیں دوستو اپنے بچپن کے زمانے میں آپ نے اپنی نانی یا دادی سے جادوی آئینے والی کہانیاں تو ضرور سنی ہوں گی اس طرح کے میرر سچ میں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں سولمی صدی میں ملکہ الیزبیت کا وزیر جس کا نام جان ڈی تھا اس کو ہمیشہ سے ہی طرح طرح کے میرر اور کرسٹل جیسی نظر آنے والی اشیاء جمع کرنے کا شاغ تھا اس کے دماغ میں ہر وقت شیطانی اور خرافاتی خیال آتے رہتے تھے ایک دن جان کے ہاتھ آپسیڈین میرر لگ گیا وہ آئینہ والکینک گلاس سے بنا ہوا تھا اور ایسا مانا جاتا تھا کہ اس کی مدد سے روحوں کو حاضر کیا جا سکتا ہے روحوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے اس آئینے کا استعمال کیا جاتا تھا جان ڈی نے ایڈورڈ کیلی نامی آدمی کے ساتھ مل کر آپسیڈین میرر کا استعمال کیا ایڈورڈ ٹونے اور ٹوٹکے کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا لیکن کیا جان روحوں کو بلانے میں کامیاب ہو سکا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے فیلحال یہ آئینہ لندن کے برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے سائنسدان پہلے تو بہت حیران ہوئے کہ جان کو آپسیڈین میرر کہاں سے ملا سال دوہزار اکیس میں جب اس آئینے پر ریسرچ کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس آئینے کو میکسیکو میں ایسٹھیٹک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بنایا تھا ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس آئینے میں میڈیکل اور ہیلنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جس سے کئی بیماریاں ٹھیک کی جا سکتی ہیں حالانکہ جدید سائنس ان باتوں کو نہیں مانتی